السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائفتہ یسلون اعلی النبی یا ایوحا اللہین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیم و اللہ اللہ وسلم محمد و آلہ و اسحابہ و بارک و سلیم اللہ تعالیٰ کا بین کیا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد نے پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر نہ فرمایا الحمدللہ یہ فخرش کی انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا کہلتا نے قرآن جیسی نے مجھ سے عبستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دعامہ سے عبستہ فرمایا اور تشجد ایمان کے لئے ہمیں جمع فرمایا اور ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدانے کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا انشاءاللہ لذیت اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اولیاء اللہ کے للایت کے فیضان سے انشاءاللہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے ہم سمجھنے کی پوشی کریں گے شکر آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کافی دیو سے بیانات کا سلسلہ جاری تھا آپ لوگوں کا یہ صبر ہے اللہ تعالیٰ اس کو خبول کریں اور اتنے بیانات کے بعد میرے بیان کی کوئی گنجائش نہیں ہے ماشاءاللہ بھائیوں نے تمام میلاب کو قبر کر لیا بس ایک میرا بھی حصہ ہے تو میں بھی جو انا شہیدوں میں خون لگا کے شہیدوں میں شامل ہونا چاہا ہوں تو اسی لئے میرے جو انا انشاءاللہ کوئی بتو کروں اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صل & اللہ علیہ وسلم کے رسال کے نعمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نعمتیں بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ جتنی انسان کو نعمت کی ضرورت ہے اتنی نعمتیں بنائیں ناкахانہ دو تین ٹیم کھاتا ہے پانی زیادہ پیتا ہے پانی تین ٹیم دو ٹیم نہیں ہوتا پانی کا جیسا ہی پیاس لگی پیتے رہتا ہے اور جو زمین جس پہ بارش کی ضرورت ہوتی تو اس لئے پانی زیادہ ہے تو نعمت جتنی انسان کو زیادہ ضرورت ہے وہ اتنی زیادہ بننے گے زیادہ ہیں زمین ہے اس میں اناج ہے کم ہے پانی زیادہ ہے اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے اپنے عنوان کی طرف آپس آتے ہیں ہوا ہے ہوا بھی ایک نعمت ہے تو جتنی جتنی انسان کو چاہیے اتنی بنائی اور جتنی زیادہ ضرورت ہے اتنی خریب بھی رکھا جتنی زیادہ ضرورت ہے اتنی خریب بھی رکھا کھانے پینے کی دن بھر میں ایک بھی کھایا ایک ٹیم بھی کھایا تو چلتا پانی زیادہ ضرورت ہے زیادہ خریب ہے کھانے پینے کی زیادہ ضرورت ہے زیادہ ضرورت نہیں ہے فلا دور ہے ہوا کی زیادہ ضرورت ہے بہت خریب ہے تو نعمتیں انسان کے لئے جتنی چاہیے اتنی بنائیں اور جتنی زیادہ ضرورتیں اتنی خریب بنائیں اب یہ نعمتیں زمین ہو گئی ہوا ہو گئی پانی ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے میرے بندوں میں تمہاری رکے جہان سے زیادہ خریب ہوں اللہ تعالیٰ حدیث میں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد ہماتے کامل ایمان یہ بندہ ہے جہان اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو اب کیا بات سمجھ دیائی بہت ساری نعمتیں ہیں اور نعمتوں میں سبس سے زیادہ نعمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں تیری رکے جہان سے زیادہ خریب ہوں تو اللہ تعالیٰ کی علویت تمام نعمتوں میں سبس سے زیادہ ضروری ہے اور سبس سے زیادہ چاہیے اور سبس سے زیادہ خریب ہے ہمارے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ شہد ہماتے ہیں میرے حبیب مومنوں کی جانوں سے زیادہ خریب ہے اللہ تعالیٰ شرگے جان سے زیادہ خریب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ خریب ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے اور سب سے زیادہ خریب ہے اور جو جان لیا وہ کمال کو پا لیا جاننے کا نام ایمان ہے جاننے کا نام ایمان ہے اب جب اللہ جان لیتا ہے تو اب یہ بات ہو رہی تھی محبت کی بھی بات ہو رہی تھی عمل کی بھی بات ہو رہی تھی جو بندہ جان لیتا ہے یہ اہم کام ہے تو وہ محبت والا بھی ہو جاتا ہے عمل والا بھی ہو جاتا ہے جو جان لیا وہ کام ہو گیا اس کا عمل میں بھی ہو جائے گا عشق اور محبت بھی ہو جائے گا تو جاننے کا تعلق کیا ہے درمیان سے اب کیسا جانتے ہیں دنیا میں ہم دیکھ لیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نعمتیں کہاں سے آ رہی ہیں نوکری سے آ رہی ہیں تم نوکری کو جانتے ہیں تو نوکری سے محبت ہوتی ہو ہم بزنس سے دیکھتے ہیں بزنس سے محبت ہو جاتی ہے جب یہ نعمت کو نہیں جانتا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہمارے رگے جان سے زیادہ خریب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ خریب ہے جب یہ نہیں جانتا تو اب ان کیا چاہتا ہے ان دو چیزیں دیکھتا ہے اپنے اندر دیکھتا ہے تو اپنے اندر مالک بننے کی کوشش کرتا ہے پہلے کوشش کرتا ہے کہ میں مالک بنوں جب یہ نعمتوں کو جو نہیں جانتا ہے اس کی اندر یہ تبدیلی آتی ہے کہ وہ مالک بننے کی کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ مالک بننے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ خوت اپنی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تھو بننے کی کوشش کرتا ہے جو یہ نعمت نہیں جانتا کیا نعمت ہے یہ اللہ اس کی رگے جان سے زیادہ خریب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومینوں کی جان سزا خریب ہے یہ جو نہیں جانتا وہ اپنے آپ کو جاننے لگتا ہے کہ میں مالک بنوں میں زیادہ سزا مالک بنوں اور میری خوت کا دب دبار ہے اور کیا سمجھتا ہے اس کی حیات اپنی سمجھتا ہے میری میری ملک ہو میری خوتیں ہو پاور ہو میرے پاس میری ملک ہو میری خوتیں ہو اور جو حیاتیں میری ہے علم میرا ہے یہ تمام صفتیں میری یہ سمجھتا ہے یہ اس کے اندر آتا ہے جب یہ نہیں آیا اس کے اندر نہیں کر سکتا یہ یہ نہیں ہو سکتا تو یہ ایک اور کام کرتا ہے لوگوں کے اندر دیکھتا ہے یہ نہیں کر سکا اپنے اندر نہیں لا سکا اپنے اندر ملکیت نہیں لا سکا پاور فول نہیں بن سکا یہ چیز جو علم ہے وہ حاصل نہیں کر سکا جو اس کے اندر ہے سمجھنے سکا تو لوگوں کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ مالک ہے اس کے اندر بڑی پاپٹی ہے یہ تو بہت بڑا امیر ہے ارے اس کا تو بہتا پورفول انسان ہے ارے کیا علم ہے اس کے پاس کیا زندگی ہے اس کی ایک کامیاب زندگی ہے اس کی میری زندگی نہیں ہے دوسروں کے اندر کامیابی زندگی دیکھتا ہے کیا علم ہے اس کے اندر کیا صلاحیت ہے اس کے اندر کامیاب ہے کیا خوبصورت ہے کیا حسین ہے دوسروں کے اندر دیکھتا ہے یا تو اپنے اندر دیکھے گا صلاحیت ہے یا دوسروں کے اندر دیکھے گا یہ کمی کپ پیدا ہوئی جو بندہ نہیں جانا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے جو جان لیتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے شرگ جہان سے زیادہ قریب ہے اب جہاننے کا تعلق دیکھیں ہم دنیا جانے میں کتنے شراؤں گے ایک حکومت ہوتی ہے حکومت کیا کرتی ہے اس کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے اس کے اگرنس میں کرنسی بناتی ہے ہم کرنسی لے لے گے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں کرنسی کا داروں مدار دو چیزوں پر ہے حکومت کے اوپر اور حکومت کے پاس جو سونا چاندی ہے جو گولڈ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے یہ کرنسی کا پورا داروں مدار کس کے اوپر ہے حکومت کے اوپر ہے اور حکومت کے پاس جو سونا چاندی جو خزانہ ہیں اسے کہہ رہے ہیں خزانہ کہنے حکومت اور اس کا خزانہ یہ کرنسی کی ویلیو بتاتا ہے حکومت اور اس کا خزانہ اللہ کی حکومت ساری کائنات میں ہے اور اللہ کا خزانہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکومت اللہ کی جو ساری کائنات میں ہے جو خزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے ذریعے سے یہ تمام کرنسی کام کر رہی ہے وہ تعلق توڑ جائے تمام کرنسی ختم کر رہے گا تمام کائنات جو کام کر رہی ہے یہ کرنسی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ درم دولر دینار ریال یورو پونٹس یہ کرنسی ہم سمجھنے کے لئے اگزامبل ہے یہ کرنسی کام کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات کام کر رہی ہے وہ تمام کائنات کیا ہے کرنسی کے اگزامبل ہے وہ کرنسی کیسا چر رہی ہے حکومت سے چر رہی ہے حکومت کے خزانے سے چر رہی ہے حکومت کیا ہے لا الہ الا اللہ اور حکومت کا خزانہ کیا ہے محمد الرسول اللہ اب ہم کیا کر رہے ہیں اگر یہ تعلق جوڑ لیں ہم حکومت سے اور حکومت کے خزانے سے تو ہمارے انہیں تبدیلی آئے گی وہ تعلق کیسا جوڑیں گے جان لینا اللہ ہمارے ساتھ ہے جان لینا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور جان لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوٹ کے بارے میں نوٹ سے آگے نکل لاتے ای کائش آگیا ای کامرس شروع ہو گیا الیٹرونک میڈیا شروع ہو گیا ایک کارڈ ایزا اب وہ کارڈ کا تعلق کس سے سیم حکومت سے اور حکومت کے خزانے سے ای کائش ہو جاؤ یا ہارٹ کائش ہو جاؤ دونوں تمام کرنسیز کا تعلق ای کامرس کا تعلق ہر چیز کا تعلق کس سے حکومت ہے اس کے خزانے سے اب ای کائش ہے بندے کے اسے کارڈ ہے اگر اس کا تعلق وہ حکومت سے اور اس کے خزانے سے نہ ہو تو وہ کارڈ کو بینیفیٹیڈ ہے اگر بندے کے اواز کارڈ ہے کسی نے بولا ایک سو سوزال پرانا بندہ آیا ان بولا پیسوں کی ضرورت ہے آپ سو کارڈ دیں نہیں بتایا آپ سو کارڈ کے ان بولے یار پیسے دو بولا کارڈ دے دیا ان کارڈ رکھ لے کر پریشان پھرے گا کیوں اس کے اواز کارڈ ہے خریب ہے جانتا نہیں یہ کارڈ اس کے پاس ہے وہ کارڈ میں کیا ہے نہیں معلوم ہے کارڈ کے بارے میں نہیں معلوم ہے پریشان پھرے گا کیوں پریشان پھر رہے ہیں وہ کارڈ کے بارے میں نہیں جانتا ہے اسی طرح سے آج ہم کیوں پریشان پھرے ہوئے ہیں ہمارے پاس اللہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہے جانتے نہیں انڈیا جانا تھا شاپنگ کے لیے گیا جا کے شاپنگ روپنگ کر لیے اس نے بہت سارا مال خرید لیا اتنا شاپنگ کر لیا پیسے ختم ہوگا اب گھرانا ہے ٹیکسی کے لیے قرائے نہیں کچھ بھی نہیں پورا سامن اٹھا کے پیدا لارا دھوپ کے اب دھوپ میں اتنا پھرات آپ پانی کی پیاس بھی لگ رہی ہے راستے میں سموسے کی دکان بھی لگ رہی ہے راستے میں جوس کی دکان بھی لگ رہی ہے اب اس کو سب پھیر ہوتا جب پیسے نہیں ہے تو زیادہ پیاس لگتی چاہی بھی ضرورت پڑھ دی اس کو بہت سے نہیں ہے پیدا چھر رہا ہے سامن اٹھا کے آ رہا ہے اتنی دیر کے بعد گھر پہنچا گھر پہنچنے کے بعد یہاں یہاں دیکھ رہا تھا نہیں دہا دیکھ رہا تھا جب بھر پہنچا نظر پڑی تو سو دیرم اوپر رکھے تھے آلی یار اب سو دیرم کا فیدہ کیوں نہیں ہو اس کو جانتا نہیں تھا نا سو دیرم میں تو فیدہ اٹھا تھا ٹیکسی لیتا کھانا کھڑتا رام سے پانی پیتا جوس پیتا رام سے آتا سو دیرم تھے اس کے بعد جانتا نہیں تھا آج ہم پریشان ہیں دھوپ میں پھر رہے ہیں کھانے کو ترس رہے اس کو ترس رہے تمام پریشانیاں ہمارے لے لو ہم کیوں پریشان ہیں ہم جانتے نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہے یہ پروپلم ہے اگر ہم یہ دور کر لیں یہ پروپلم تو ہم جو ہے نا جاننے والے ہو جائیں گے اور جب جاننے والے ہو جائیں گے پھر تبدیلی کی آئیں گے جاننے والے جب ہو جائیں گے جاننے والے جب ہو جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آکے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یارب صلی اللہ علیہ وسلم خیامت کب آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کرتے ہیں صحابی رسول کہ خیامت کب آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہم آیا تم نے خیامت کے لئے کیا تیاری کی تو صحابی رسول رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کچھ تیاری نہیں کی نہ میرے پاس نمازیں ہیں نہ روزیں ہیں نہ کوئی آمالیں بس یہ ہے کہ میں اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں جانتے ہیں وہ جانتے والے لوگ ہیں یہ جانتے والے لوگ ہیں کیا جانتے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالی ہماری جانوں سے زیادہ خریب ہے اور کامل ایمان کیا ہے بندہ یہ جان لے اللہ میرے ساتھ ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں یہ جان لے نا کامل ایمان ہے اور جان لے گا محبت بھی درست یہ پر مسئلہ ہے یہ جاننے کا مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات رمایا تم اسی کے ساتھ ہوگئے خیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوئے جس سے تم محبت کرتے ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کرتے ہیں ہمیں مجھے اور میرے تمام بھائیوں کو یعنی صحابہ کو پہلے کبھی خوشی نہ ہوئی اس بات پر بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ جس سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ رہیں گے حضرت انس کہتے ہیں مجھے محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مجھے محبت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں مگر اس حدیث کی روشنی میں میں ان کے ساتھ ہوں گا کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے تو بندہ جب جب بندہ جان لیتا ہے نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جان لیتا ہے تو جان لینے کے بعد تبدیلی کیا آتی ہے اس کے اندر اب بولتا ہے یہ جو میرے پاس ہے میرا نہیں ہے یہ تو مولا کا ہے جان لی ہے نا اللہ میرے ساتھ ہے اب کیسا منافقت کرے گا کیسا بیمانی کرے گا بولے گا یہ ملک میرے پاس ہے وہ میری نہیں ہے مولا کی ہے یہ تو میرے پاس کیا ہے امانت ہے یہ سب کے پاس ارے یہ بھی اس کے پاس مولا اس کو اتنا دیئے مولا جانتا کیوں دیئے اس کو جتنا دیں گے مولا اس کی جانا اس کا پیٹ بڑا ہے تو اس کو زیادہ دیئے میرا پیٹ چھوٹا ہے تمہیں کو کم دیئے مولا بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینے کا ہے کیا ہے جاننے والے کا کام ہوگا جاننے والا دیکھے گا مالک سب اللہ کو دیکھے گا کسی کو مالک نہیں دیکھے گا نہ اپنے آپ کو مالک دیکھے گا نہ دوسرے کو مالک دیکھے گا اگر جو 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 نہیں جانے گا یہ وہ ہو یا تو وہ مالک بن جائے گا یا دوسرے کو مالک بنے گا اب جو جان لے گا جو خوت ہے خوت کس کی دیکھے گا اللہ کی دیکھے گا اپنی نے دیکھے گا نہ اپنی اندر دیکھے گا نہ دوسرے کے دیکھے گا اب جو صفات ہے مولا جب مولا میرے ساتھ ہے اب وہ دیکھے گا کیا مولا کیا حیات دے رہے مولا کیا علم دے رہے مولا میرے ساتھ ہو کے مجھے دے رہے اور کیسا پہنچ رہے دیکھو حکومت ہونا اس کا خزانہ ہونا تو حکومت لا الہ الا اللہ خزانہ محمد الرسول اللہ یہ حکومت اور خزانہ ہے تو دنیا میں حکومت اور خزانہ چلتا ہے تو اللہ تعالی حکومت اور خزانہ سمجھانے کے لئے یہ دنیا کی چیزیں نشانی ہیں اللہ تعالیٰ کی روحویں سمجھنے کے لئے ہم کیا سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکومت ہے مگر خزانہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دینے والی ذاتیں پہنچانے والے کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تخصیم فرمانے والے کون ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جب جاننے والے ہوتے ہیں نا گلتی ہو جائے گلتی ہو جائے تو گلتی پہ اطراتیں نہیں گلتی کو مان لیتے ہیں اور کہاں پر پہنچتے ہیں گلتی کر کے نبی کی پارکہ میں پہنچاتے ہیں رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجئے دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صحابہ اکرام کے دور میں جس کا فیضان تھا خیامت تک ایسی ہے جاننے والے کو مفیدا ہوگا آپ جاننے والا صور دنی روم سے مذہبت جاننے والا دمیٹ کارٹ کریٹ کاٹ سے ملجھا ہے جو جانتا نہیں ہے وہ mégiver سمجھے گا اس کو جو جانتا نہیں ہے اس کو کھا کر سمجھے گا جو جانتا ہے وہ اس کو یوز کرے گا تو جو جانتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے جو بھی مسئلہ ہے مولعا کو بولے اگر ایک منجر کبھی گاڑی میں ساتھ بیٹھ جائے وہ موقعہ دیکھتا صاحب میری ساغری تو میں دو سال سے نہیں بڑی تھی وہ تھی سنا دے گا اور سر وہ میرا سپر وزہ ستا رہا ہے کیسا خوش ہو گئے پھر بولا بولا ارے دو منٹ بیٹھا سال میں ایک بار تو اتنا خوش ہو رہا سمجھا میرا کام ہو گیا تیرے ساتھ ہے سٹونٹی فور بھائی سیون مولا جانتا نہیں ہے بولتا نہیں ہے اور کونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے رحمت اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے اب دیکھو نعمت جتنی ضرور زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ بھی ہونا خریب بھی ہونا تو اس کا مطلب یہ کہ تمام کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی علویت ہے اس کے بغیر ہمارا گزارانی ہے اس لیے زیادہ بھی ہے اور ہمارے ساتھ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب سے زیادہ بھی چاہیے خریب بھی ہے کھانے کے لیے پکانا پڑتا اگانا پڑتا پکانا پڑتا لاکھے کھانا پڑتا پانی جو ہے نا تھوڑی در میں آجاتا سانس تو خالی سنگے تو نکل لاتی اندر جتنی زیادہ ضرور تھے اتنی خریب اتنا آسان ایکسیس بھی آسان زیادہ مقدار میں خریب میں ایزی ٹو ایکسیس تو اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت لا الہ الا اللہ ایکسیس بھی آسان سب سے خریب تولو نولو تو پلٹ میں پلٹتا ہوں میں ذکرونی اذ کرکن تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کرتا ہوں تو میں فرمیں یاد کر تیر سے بہرے بہتر والی میں فرمیں یاد کرتا ہوں اکیلی تنہائی میں یاد کر میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کرتا ہوں توبہ سے یاد کر میں تجھے معافی سے یاد کرتا ہوں دعاوں سے یاد کر میں آتاؤں سے یاد کرتا ہوں خریب ہمیں دیرے جاننے والے کا مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ وہ صحابی رسول آکے ارسکتے ہیں حسول اللہ سے گناہ ہو کوڑے لگا دیئے جو بھی گناہ ہے پھر پھر تھوڑے دن کے بعد پھر آئے کہا حسول اللہ پھر گناہ ہو گئے تو جو جاننے والے ہیں نا ماں بھی مانگتے ہو گیا خصور ٹھیک ہے ماں بھی مانگتے ہیں وہ نبی کی انسان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں حسول اللہ ماں فرما رہی ہے پھر ادادہ ہوتا کہ کوئی جو انا گناہ نہ کریں پھر اگر ہو گیا پھر آ جاتے پھر کوڑے لگائے گئے جب دو تین چار بار ہو گئے تو کسی نے کہا یہ لعنت اللہ کی اس کے اوپر بار بار گناہ کر کے بار بار آ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں کہا اس پہ لعنت نہیں بھیجو یہ وہ شخصے جو اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے کیا ہے اس کے اندر ہو گیا مدنے توبہ بھی تو کر رہا ہے آپ نے کہا گناہ کیا تو صدا بھی مر رہی اس کو گناہ کر رہا ہے تو کوڑے بھی تو کھا رہا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اب اس کے بارے مت آیا کہ کیا محبت یہ اس کی محبت کنا ہے لگلگ انداز ہوتے ہیں محبت کیا تھی وہ شخص کی جب ready کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیلیں بیٹھے ہو رہے ہیں سب لوگ سوال کرتے باتیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا دن بھر تام ہوتا تو دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے نا تو ایسی بات کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آ رہے تھے حبیر رسول اللہ مسکر آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو کرنا یہ محبت تھی اور ایک بازار سے جا کے نا پنی اور شہد لے کے آتے ہیں لاکھر توفہ دیتے ہیں یا رسول اللہ توفہ دیتے ہیں تھوڑے دن کے بعد دکان دولے کو لے کے آتے ہیں یا رسول اللہ اس کے پیسے دینا ہے نبی کریم صلی اللہ مسکرہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسانہ اس کی حرکتیں ایسی ہوتی کہ پہلے توفہ دیا لگیا ہے یا رسول اللہ توفہ پنیر اور شہد دو دن کے بعد تین دن کے بعد دکان دار کو لاکھر ٹھرا دیا یا رسول اللہ اس کو پیسے دے نا پانیر لے کے آتا نا شہر لے کے آتا نا اس کے پیسے دینا نبی کا اس کی حرکتیں دیکھ کے مسکرہ دے یہ کہ کیا محبت یہ نبی کریم صلی اللہ کا دل ہلکا کرے نبی کریم صلی اللہ جان بجھ کے کر دیتے وہ صحابی محبتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول ہے کہ رسول اللہ وسلم بحجی سے دلت کام ہوگیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے سن کے ریاکٹ نہیں کرے پھر گفتگو میں لگے پھر دوسری جگہ ہے دوسری سیٹ سے آکے پہلے مجھے غلط کام ہو گیا مجھے پاک فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں دی سن رہے تھے مگر توجہ نہیں دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان گیا حدیث بھی سنایا آپ نے کہ پانچ نمازوں کے درمیان اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر تمہارے گھر کے سامنے سے صاف اور شفاف نہر بہر رہی ہو اگر تم پانچ مرتبہ اس میں نہ ہو تو کیا مہلو کچل باقی رہے گا صحابہ نے ارس کیا نہیں رہے گا تو اسی طرح سے پانچ نمازوں کی مثال ہے یہ بیان بھی کیا ہے مکرور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غلطی ہو گئے مجھے پاک فرما دی کیا توبہ ہے توبہ دیکھیں آپ جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ غلطی ہو گئی اب اس کی توبہ کرے تک نہیں چھوڑتے تو وہ باتیں تو چل رہی ہے مگر ان کا تخوہ ہوئی ساتھا کہ غلطی ہو گئی مجھے پاک فرما دیجئے پھر نماز کا ڈیمور کا نبی کیا نماز کے لئے چلو نماز کے لئے نماز ہے پھر آئے نماز کے بارے یا رسول اللہ مجھے غلطی ہو گئے پاک فرما رہے ہیں نبی کیا اس نے حکم دیجئے ان کو سنسار کر دیا اب سنسار کا حکم دے دیجئے اتنا موقع دیئے رحمت اللہ علیہ مگر وہ صحابی رسول بھی سچی توبہ کرنے والے وہ بلے میں پاک فرمایے مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرمایے جب سنسار کا حکم دیئے تو جب پتھریں مارے تھے تو خون اچھل کے ایک صحابی کے کپڑے پہ گرا تو صاف کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ میری امت میں تقسیم کر دی جائے تو پوری امت کی بخشی ہو جائے گی یہ جاننے والوں کا یہ عمل بہتا ہے جاننے والوں کا اب جاننے والوں کے عمل میں ایک مثال بات جلی جلی ختم کرتا ہوں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جاننے والے کتنے بڑے جو انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیرو ہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم مصر شام یمن کے سلطان ہے اور آج کا شام نہیں ہے پہلے کا شام ہے اس میں بہت سارے چیز ہیں جوہرڈن لیگو نون بہت سارے اس میں کنٹریز آ لیا کتنے بڑے سلطان ہیں آپ نے حج نہیں کیا کیوں نے یہ حج پیسے نہیں تھے آپ کے سلطان ہے کتنے بڑے کتنے بڑے سلطنت کے سلطان ہیں آپ نے حج نہیں کیا پیسے نہیں کتنے پیسے تھے ان کے پاس تین سکھے چاندی کے ایک سکھا سونے گا اتنے ہی تھا محروم کے پاس اور جب ان کا انتخال ہوا تو کفن کے پیسے نہیں تھے تو ان کے دوست نے کفن دیا یہ کون ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم سلیبی جہوان کے ہیرو فاتح بیت المخدس حج نہیں کرے مگر انہوں نے جانتے وہ جانتے تھے اللہ میرے ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے انہوں نے اپنے دل میں اپنے دل میں مکہ اور مدینہ دونہ رکھا تھا وہ نہیں جا سکے مگر ان کے دل میں کعبہ بھی تھا اور مدینہ منورہ بھی تھا کعبہ بھی تھا مدینہ منورہ بھی تھا وہ ایسی ہیرو تھے وہ نہیں جا سکے مگر انہوں نے اپنے دل کو کعبہ بنا لیا انہوں نے اپنے دل کو مدینہ منورہ بنا لیا تو ہم کعبت اللہ میں جا کے ہی کعبہ نہیں ہوتا کہ پیسے نہیں ہے تو اگر یہ جان لینا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو دل کعبہ بن گیا کہیں بھی رو کہیں بھی رو کعبت اللہ کے دل میں خلب المومنین عرش اللہ مومنین کا دل اللہ کا عرش ہے کعبت اللہ کی ہے اللہ کا گھر ہے اللہ کی تجلی گرتی ہے تو جب یہ بندہ جان لیتا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس خلب میں اللہ کی تجلی گرتی ہے اللہ تعالیٰ تین سو ساٹھ مرتبہ نگاہ رحمت سے مومن کے دل میں روزانہ روزانہ اللہ تعالیٰ تین سو ساٹھ مرتبہ نگاہ رحمت سے دیکھتے ہیں مگر اس کے دل میں اگر یہ بات ہے اللہ اس کے ساتھ ہے تو وہ دل وہ جو رحمت ہے نا نازل ہو جائے گا اس کے دل مگر اس کے دل میں کوئی اور ہے تو وہ رحمت نازل نہیں ہوگی جہاں کچھرا ہوتا ہے نا پاک چیز نہیں آتی جہاں دل پاک ہو جاتا ہے تو پھر پاک چیز داخل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ تعالیٰ کا نام پاک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پاک ہے جب دل پاک ہو جاتا ہے تو وہ چیز داخل ہو جاتی ہے حضرت نور الدین زنگی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد جنہوں نے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم براتے یہ کون لوگ تھے نومل فیملی کے لوگ تھے کوئی خاندانی بادشاہ میں تھے ان کی خصوصیت کیا ہے انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے حضرت نور الدین زنگی میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں جلی سے حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ خواب میں سو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو شخص کو بتا رہے ہیں یہ دونوں مجھے تکلیف دے رہے ہیں خواب سے بدار ہوئے سمجھ نہیں نہیں آئی بات دو رکعہ نماز پڑھی خواب کی تعبیر سمجھ نہیں نہیں آئی دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے خواب میں آتے ہیں جس کے دل میں یہ جانتا پنوکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان سے زیادہ خریب ہے جب جان سے زیادہ خریب ہو جاتے ہیں جان بھی فیدا کرنے والا ہو جاتے ہیں وہی بندہ فیدا کرتا ہے جو خریب ہے تو فیدا کرے گا نا دکھانا ہے نا خریب ہے تو دکھانا ہے تو جان بھی فیدا کرتا ہے کون کرتا ہے جان سے زیادہ محبت ہو یہ کب پیدا ہوگا یہ جاننا اتنی ہے اللہ میرے ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننے کے لیے لا الہ اندلہ محمد رسول اللہ علم حاصل کرنے اتنا جان لیں گے ایمان آ جائے گا محبت بھی آ جائے گی عمل بھی آ جائے گا جو جانتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے گناہ کر سکتا ہو کوئی جو جانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری جان سے خریب ہے کوئی گناہ کر سکتا ہو کوئی پریشان ہو سکتا کوئی آکے دھمکی دے سکتا اس کو کوئی دھمک کے دھمکا سکتا کوئی مصیبت درا سکتی ہو کوئی پریشانی درا سکتی ہو ان پریشانیوں کو مصیبتوں کو دیکھ کے ہسے گا کیوں اللہ میرے ساتھ ہے نسول اللہ میرے ساتھ ہے کون کون یہ کتنے بہت بڑا چینگہ دنے حضرت نور ادین زنگی رحمت اللہ کے بعد نور ادین زنگی رحمت اللہ لے خواب پھر دوبارہ سو گئے پھر خواب وہی خواب آیا تین بار خواب آ گیا پریشان ہوئے علماء اکرام کو بلانی علماء اکرام نے مشورہ دیا کہ ہمیں بھی بات سمجھ نہیں آئی مگر ہم آپ کو اتنا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ فوری مدینہ منورہ پہنچا ہے اب کہاں بارے شام میں ملک شام میں ملک شام سے مدینہ منورہ کا جو راستہ ہے کتنا راستہ ہے تیس دن کا راستہ ہے تیس دن گھوڑے پہ سواری کرتے ہوگا تیس دن لگیں گے رکھتے ہوگا رات پہ رکھتا جو بھی ایسا تیس دن کا سفر ہے آپ کتنے دنے پہنچے پندرہ دنے پہنچے پندرہ دنے پہنچے نور الدین زنگیر مدلالے کہاں پر ہوتے ہیں ملک شام میں ہوتے ہیں مدینہ منورہ بھی لوگ تھے ہوں گے نا جب مگر رسول اللہ ظلم ان کو بلائے جن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے انہی کو بلائے نبی کریم کہاں سے بلائے ملک شام سے بلائے پہنچ کے حالانکہ وقت کے بادشاہ پاورفل انسان نور الدین زنگیر مگر کیا ہے دل ان کا جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بنا ہوا جب پہنچے دعوت کرے پوروں کی پوروں کی دعوت کرے وہ دونوں شخص کو دیکھنا چاہ رہے تھے کوئی بھی نہیں دکھا اس میں سے بلا کے امیر کو پوچھے گورنر کو پوچھے مدینہ منورہ کے کوئی شخص تو رکھ نہیں گیا سب لوگ آگئے ہیں دو ایسے دربیش ہے جو دن میں روضہ رکھتے ہیں رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ نہیں آئے وہ کہیں بھی نہیں آئے یہ وہی دکھ رہے ہیں بلا ہم ان کو بلائے تو وہی تھے وہی دو دو شخص جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا یہ لوگ مجھے تکلیف دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ دیا تھا وہی دو شخص تھے ان کے گھر پہنچے جب دیکھے چڑھا ہی ہوگر آنا ہے تو سرنگ خود رہے تھے وہ یہودی تھے اور وہ سرنگ خود رہے تھے روزہ اقدس کے سامن میں بازو گھر لیا تھا انہوں نے سرنگ خود رہے تھے ان کا پلان یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوٹے تک پہنچ گیتے ہو اتنا خلوص تھے ان کا سر خلم کریا اور اطراف سے شیس کی دیوار پکلا کے ڈال دی دی آپ پوری شیس کی دیوار لے کہاں تک جہاں تک پانی نکلتا ہے زمین پوری شیس کی دیوار دورا دیا سب یہ کرنے کے بعد اس کو ان لوگو ختل کرنے کے بعد شیس کی دیوار بنانے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں روتے ہوئے نکل گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے کام لیا آپ کا کرم ہے یہ دیکھا کام کر کے کام کر کے غلامی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے کام لیا آپ کا کرم ہے مجھے بلایا ہے آپ کا کرم ہے یا رسول اللہ مدینہ کی گلیوں میں روتے ہوئے پھر رہے کون ہے سلطان وقت کا اب مدینہ کی گلیوں میں فخیر کی طرح پھر رہا ہے یہ کیوں نے یہ جاننے والے لوگ تھے یہ بادشاہ تو آنے جانے والی ہے وہ بادشاہ جو تمام کائنات کا بادشاہ ہے اور جو بادشاہ کا حبیب ہے وہ میرے ساتھ ایک کافی ہے وہ میرے ساتھ ایک کافی ہے سلطان صلی اللہ دن یو بی کے دور میں جو پرابلمز تھی جو لوگ مسلمان مسلمان کے دشمنتے ان کا پرابلم کیا تھا ان کا پرابلم یہی تھا ایک جاننے والے تھے ایک نہیں جاننے والے جو نہیں جاننے والے تھے حکومت کی لالچ میں ان کے غلام بن جاتے تھے اسی عیسائیوں کے غلام بن جاتے تھے حکومت ہونا ان کو مال ہونا یعنی ملکیت بنانا ہے پاور ہونا ان کو یہ یہ جگہ کی حکومت وہ جگہ کی حکومت پاور ہونا ان کو زندگی اپنی عیاشی میں گزارتے تھے عورت ہونا ان کو ساتھ مال ہونا پاور ہونا زندگی میری عیاشی کرتا ہوں یہ تین چیزوں سے ان کو جو انا خریدہ کرتے تھے یہ کون لوگ تھے حالانکہ مسلمان لوگ تھے مسلمان کے خلاف نکلتے تھے سلطان صلی اللہ دن یو بی کو بہت تنگ کرتے تھے عراب کہتے تھے یا اللہ میری ایسا ایسا نہ آزمہ کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف مجھے تلور اٹھانی پڑتے تھے یا اللہ روتے تھے وہ یا اللہ اگر میں گلت ہوں تو مجھ سے تبار کھیچ لے میری جان لے لے بھائیوں کے خلاف روتے تھے یہ میری عازمائش ہے کیوں یہ وہ لوگ تھے کیا جانتے تھے یہ لوگ یہ لوگ اللہ کو خریم نے جانتے تھے یہ مال کو معبود بنا لیے تھے ان کو مال بننا تھا ان کو مالک بننا چاہتے تھے مختار بننا چاہتے تھے ان کی زندگی تھی زندگی ان کی اپنی سمجھ دے اور اپنی زندگی جینا چاہتے تھے اور جو جان لیتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے مالک نہیں بنتا ہے ان خوشیں والا ان بلتا میں کہہ کا مالک ان کہہ کا مالک تمام کائناس کا مالک میرے ساتھ ہے یہ جاننے والے کی تبدیلی تبدیلی آ جاتی ہے اسی کی ساتھ اپنی بات تو ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا ملکی توفیق اطاف فرما کہنے والے کی توفیق اطاف فرما سننے والے کی توفیق اطاف فرما ہر دو کے عمل میں اخلاص اطاف فرما اسے خبول فرما رہے اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما دے واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہم لا یکتہو یسلون آلن نبی آیوح الذین آمنوا صلو علیہ وسلم وتسلیم اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد وآلہم رحمتکا یا رحمت رحمین والحمدلہ سلام کریں